امیدہ بلو خیریہ سے اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا تو آپ لوگوں نے ابزرف کرنا ہے جتنے بھی کامیاب لوگوں کو ابھی تک آپ نے ان کی سٹوریز دیکھی ہے سنی ہے جتنے بھی لوگوں سے آپ ملے ہیں کہیں سے بھی آپ نے سیکھا ہے جہاں پر آپ کے منٹور تھے جو آپ کو سکھانے والے تھے آپ کبھی بھی دیکھ لیں کہ وہ اکیلا بندہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ ٹیم ہوگی پوری ٹیم کام کر رہے ہوگی وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے وہ اکیلہ کیوں نہیں کرتا ہوں آپ نے کبھی اس بارے میں غور کی ہے کہ ہمیشہ ہر بندے کی ٹیم لازمی ہوگی کیوں ہوتی ہے اکیلہ پیسہ کمائے اکیلہ سب کچھ کرے آپ کو پتہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کبھی بھی اس فیلڈ میں اکیلے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں میں اگر اگر اپنی بات کو کہ آپ اکیلے کبھی بھی اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ ایمازون ہولسل کر رہے ہیں یا پھر پرائیوٹ لیبر کر رہے ہیں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ کی ٹیم نہیں ہے یا پھر جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی ایجنسی نہیں ہے اب یہاں پر سوال ہی پہتا ہے کہ سر کیوں ایسا کیوں ہے اور پھر اس طرح امپورنٹ بات یہاں پر ہی آتی ہے کہ ہم اپنی ایجنسی کس طرح بنائیں کہاں سے بنائیں کہاں سے لوگ لے کر رہیں کس طرح بنتی ہیں ایجنسی نہیں بھی لیکن اس کو پر پوسٹ کوئی نہیں آتی ہے صرف میند آتی ہے صرف پیچر کی یا منٹور کی پروپر گیڈنس ہوتی ہے کوئی چیز بنتی ہے جہاں سے بھی آپ نے کورس کیا ہے یا آپ کر رہے ہیں وہاں پر ایجنسی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اب اس کا رول کیا ہوتا ہے اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو آپ کے کلائنٹ ہیٹنگ کو بہت ہیلپ کرتی ہے کیونکہ آپ کے پاس پوری ٹیم ہوتی دکھانے کے لیے ایکسپرٹ لوگ آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جھڑے گئے ہوتے ہیں ساروں کا مینڈ سیٹ ایک ہوتا ہے ساروں کا گول ایک ہوتا ہے مشن ایک ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کلائنٹ کے اوپر بڑا اچھا ایمبریشن پڑتا ہے کہ اچھے لوگ اس طرح کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹاسک ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نہ صرف آپ کے ٹاسک ڈیوائیڈ ہوتے ہیں بلکہ آپ کے ایکسپنسز بھی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ٹاسک کس طریقے سے ڈیوائیڈ کی جاتے ہیں وہ ایکسپنس کی طریقے سے ڈیوائیڈ کی جاتے ہیں کیا ایکسپنس آپ کے اچھلی ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہریک بندے میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے وہ تمام چیزہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کے منٹولز آپ کو پروپر گائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بنواتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر اس لیے ذہن میں رکھے گا کہ یہ کبھی بھی کورس کے بعد نہیں ہو سکتا یہ کورس کے دوران ہوتا ہے کورس کے بعد کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں اب فور ایسیمپل آپ ایک سٹورنٹ ہے آپ نے کام سیکھ لیا دو مہنے کا کورس آپ نے کر لیا ٹھیک ہے آپ اکیلے ہیں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اب کوئی بھی انسان آپ کو اپنے ساتھ کیوں رکھے گا یہاں پر آپ اس کو اس طرح سوچیں گے کوئی بھی آپ کو کیوں رکھے گا اس کو پتہ ہے اگر میں اس بندے کو رکھوں گا تو مجھے اپنا ایکسپینس بھی شیئر کرنا پڑے گا مطلب اس بندے کا جو ایکسپینس ہے وہ بھی میرے خاتم آ جائے گا یہ میری چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا جو اتنا سب کچھ میں نے بنایا ہے جو اتنا سب کچھ میں نے ڈیویلپ کیا ہے وہ سب اس کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا مجھے شیئر کرنا پڑے گا ایسے یہ نا بنا بنا ہے اس بندوں کو سب کچھ دینا پڑے گا پھر اس بندوں کو ابھی بہت ساری چیزیں آتی بھی نہیں بہت ساری چیزیں آتی بھی نہیں تو وہ بھی مجھے اس کو سکھانی پڑیں گی تو اس لیے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ایک نئے بندوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتا ہے اور پھر وہ آلیڈی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی آلیڈی ایجنسیز بھی ہوتی ہیں وہ آپ کو کیوں رکھنا چاہیں گے بات سوئے رہے ہیں تو یہ چیز آپ کی کورس کے دوران ہوتی ہے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ ہی کے لیبل کی ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ایک انٹریکشن ہوتا ہے ظاہرے کابلوں کا ایک گروپ بنا ہوتا ہے ایک الگ آپ کا گروپ ہوتا ہے وہاں پر سارے موجود ہوتے ہیں سب کو سیم ٹاسک دیے جا رہے ہوتے ہیں سب کا سیم کام ہوتا ہے پھر جو منٹور آپ کو سکھا رہا ہوتے ہیں وہ بزارے کے پروپر آپ کے گروپنگ کرتے ہیں وہ آپ کو بناتے ہیں پھر وہ آپ کو پروپر ڈاکومنٹیشن بتاتے ہیں کیا کہ ڈاکومنٹس آپ کو بنانے پڑیں گے کس طرح بنانے پڑیں گے پورٹ فولیو کس طرح بلڈ اپ ہوں گے کس کا کیا کام ہوگا کس طرح کریں گے ایجنسی کی طرح ورک کرے گی وہ طرح آپ کو بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس لیول پر بنائی جاتی ہے اب اگر آپ کے منٹ میں چیز ہے کہ سر ہم نے تو کورس کر لیا ٹھیک ہے اگر آپ نے مطلب جہاں سے بھی آپ نے کورس کیا ہے تو آپ کی ایجنسی نہیں بنوائی گئی ہے تو اب ہم کیا کرے تو دیکھیں ابھی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اب یہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ کو ٹرسٹیبل لوگ ملے جو آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں اور آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کریں ٹھیک ہے اس کا واہی در جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے منٹورز کے پاس واپس جائیں آپ ان سے کہیں گے جی ہمیں آپ یہ چیز کروائیں یا تو ہمیں اپنے ساتھ شامل کریں یا پھر آپ ہماری ایجنسی ہو رہا بنوائیں مجھے دوبارہ کورس میں انڈرول کریں اور ہم اپنے ساتھ ایک کام سٹارٹ کریں ہم ایک سال سے کر رہے ہم چھ مہی سے کر رہے ہم کلے کام کر رہے نہیں ہ принципی باز ہو رہے ہی باز دے دیر سال سے روق کر رہے ہی ہے اس طرح کی تو وہ اپنے کس کی کی تھی ہے اگر اس بندوں کو خود کو بھی نیا آتا تو آپ اس کے پاس جاییں اور واہی آپ کو بنا سکیں اس کے بعد چیز نہیں ہو سکتی ہے لیکن یہ چیز موسٹ امپورنٹ ہے موسٹ امپورنٹ ہے اور اس کو نازمی کریں کیوں گے جی حالا کہ اپنا اللہ حافظ